الحمدللہ رب العالمين صلات و السلام علیہ السید الانبیاء والمرسلین بعض اوقات سوال جو ہے وہ ذہن کے اندر ہوتا بھی ہے بعض اوقات سوال نہیں بھی ہوتا لیکن اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ سواجل بہت ساری معلومات آپ کو مل جائے گی یعنی کہ ایک ویڈیو کے اندر ہم پانچ سے چھ ٹوپک پر یا چار ٹوپک پر گفتگو کریں گے اور معلومات وہ ہوگی فکر کے حوالے سے آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو مسئلہ یہ ہے کہ ٹیک لگا کر کھانا اگر تکبر کی نیت سے ہو تو حرام ہے ورنہ جائز ہے بغیر کراہت کے بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ جب ٹیک لگا کر کھانا کھاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یار اب یہ کھانا کھایا جائے یا نہیں کھایا جائے تو اگر ٹیک لگا کر بندہ کھانا کھا رہا ہے تکبر کی وجہ سے تو یہ حرام ہو جائے گا اگر تکبر نہیں ہے ویسے ہی نارمل حالت کے اندر بیٹے ہوئے تو یہ بغیر کراہت کے جائز ہے دوسرا ہے کہ سود کھور کے گھر کا کھانا کھانا جائز ہے جب تک خاص وہ چیز جو اس کے سامنے لائی گئی ہے اس کا حرام ہونا ثابت نہ ہو اب یہ بھی ہوتا ہے بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ فلان کا کاروبار سود کا ہے تو اب اس کا کھانا جو ہے وہ میں کھا سکتا ہوں یا نہیں کھا سکتا کیا کیا جائے تو سود کھور کے گھر کا کھانا کھانا بلکل جائز ہے البتہ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز رکھی گئی ہے ایسا کھانا رکھا گیا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کنفرم یقین ہے آپ کو کہ یہ حرام کا ہی ہے یہ خالی ستن سود کے پیسے کا ہے یا حرام چیز کا ہے تو اب آپ اس کو نہیں کھا سکتے اگر معاملہ جو ہے وہ مشترک ہو ملا جلا معاملہ ہو تو اب اس کو کھانے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے بغیر دعوت جو دعوت میں جائے اسے صحیح حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ چور بن کر گیا اور لٹیرہ بن کر نکلا جی ہاں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ دعوت دی جاتی ہے کھانے کی دعوت دی جاتی ہے ولیمے کی دعوت دی جاتی ہے تو جو دعوت دینے والا ہے اس کا ارادہ بہت ایک کا ہوتا ہے اب مجھے اگر کار دیا گیا تو میں جو ہے وہ اپنے دوست کو بھی لے کے جا رہا ہوں میں اپنے جو ہے نا وہ بھائی کو بھی لے کے جا رہا ہوں میں اپنے فلان عزیز کو بھی لے کے جا رہا ہوں چلو یار میں دعوت کے لیے جا رہا ہوں آپ بھی میرے ساتھ چلو پیسے تو ویسے ہی میں نے بھرنے تو یہ جائز نہیں ہے اس کو ناجائز لکھا گیا ہے تو اولاں تو دعوت میں وہاں جایا جائے جہاں پر آپ کو دعوت دی گئی اگر آپ بغیر دعوت کے جو ہے وہ جاتے ہیں تو حدیث مبارکہ کے مطابق فرمایا گیا کہ چھور بن کر گیا اور لوٹیرہ بن کر نکلا اور یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ ولیمے کے دعوت اگر ہمیں دی جاتی ہے اگر مجھے ایک کو دعوت دی گئی ہے تو میرا ایک کا ہی جانا ٹھیک ہے اگر میں دو کو لے کے جاتا ہوں یا اپنے ساتھ کسی کو لے کے جاتا ہوں تو اس کو ناجائز کہا جائے گا وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو دعوت دینے والے ہیں انہوں نے فقط آپ کو دعوت دی ہے اور اگر آپ دوسروں کو لے کر جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے کھانا جو احتمام کیا ہوا ہوتا ہے وہ لوگوں کی تعداد کے اعتبار سے کیا ہوا ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کے حوالے سے وہ خیال کیا کرے دعوت ولیمہ قبول کرنا سنت موقعہ ہے جبکہ وہاں کوئی گناہ کا کام نہ ہو کھانا کھانے یا نہ کھانے کا احتیار ہے کہ کھانا اگر کسی نے آپ کو ولیمہ کی دعوت دی ہے تو سنت موقعہ ہے کہ آپ اس کو قبول کر لیں اب آپ وہاں پر کھانا کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے یہ آپ کے احتیار پر دیا گیا ہے البتہ اگر آپ کو پتا ہے کہ میں ولیمہ کی دعوت میں جا رہا ہوں وہاں پہ گناہوں کا سلسلہ ہوگا عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہوگا بے پردگی وغیرہ کا معاملہ ہے گانے ہیں میوزک ہیں بہت ساری چیزیں موسیقی ہیں تو اب ایسی صورتحال کے اندر چاہیے کہ آپ بچیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے